زندگی میں کئی سفر شروع ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں وجہ وہ سفر نہیں بلکہ اس سفر میں ملنے والے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح چار لوگوں نے سفر کی شروعات الگ الگ کی مگر ختم ایک ساتھ کیا یہ کہانی انہی چار لوگوں کی ہے جنہوں نے زندگی کو جیا جیت حاصل کی اور یادوں کو سنجھویا یہ ہے میری کہانی بہت ساتھ چار ساتھ چار بہت ساتھ چار بہتepy بہتھ ضیع بہت؟ بہت، بہت ضر scattering ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اسے حوصلہ دیتا ہے لیکن ہر کوئی ایسا خوش قسمت نہیں ہوتا میں وہ بدخسمت ہوں جس کے دل میں تو وہ رہی لیکن ساتھ میں نہیں لیکن وہ آج بھی میرے خیالوں میں میرے خوابوں میں اس کا نام ہے تنسی بچیز برس ہو گئے لیکن وہ آج بھی میرے دل میں ہیں اور میں اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی مجھے بھی اس کے دل میں جنگیں ملے گی اور وہ بھی مجھ سے پیار کریں گی اور اس پل کہیں میرا دل دھڑکنا بند نہ کر دیں اور میرے موں سے ایک لفظ بھی نہ نکلے تلسی میں اپنے دل کے جذبات اس کتاب میں اتارنی کی کوشش کر رہا ہوں جب سے ہم الگ ہوئے ہیں میں صرف ایک زندہ لاش کی طرح جی رہا ہوں بھلے تم مجھے پہچان نہ پاؤں لیکن مجھے تسلی ہے کہ تم آج بھی میرے دل میں محفوظ ہو میں تہہ دل سے تم سے محبت کرتا رہوں گا اور انہی یادوں کے سہارے میں زندگی بسر کرتا رہوں گا موسیقی 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 سر پاسپورٹ اور فلائٹ ٹکٹس نائٹ 11 پی ایم اس دہ دے دو موسیقی موسیقی آج کے آج موسیقی ریڈنگ پہ جائیں گے سر آپ کا لندر پہنچنا بہت ضروری ہے شیدل فکس ہے موسیقی 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 آبے ہو چھوٹو پانا مجھے دے آبے جمان جی آج آب میری بائک سروس کرنی ہے ریز پہ جا رہا ہوں پہلے ان کی پھر آپ کی میرا بوس نا ابھی مجھ پر بھڑکر گیا ہے جاؤ ابھی چای پی کرا کیا ابھی اتنا بڑڑ کے بول رہا ہے تیرے سروس کرنی ہے what the f man سکراب میں جو چیز پھیکنی ہے اس کی سروس کر رہا ہے boys look at this crap boys تجھے جو بولنا ہے بول لیکن پہلے یہ ہوگی اس کے باتے بہت بہت بول رہا ہے چل میری بیک پہ لے کر آج 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 کپڑا مرک ہوگی امی رائٹ سر یس اچانک ایک دن وہ مجھ سے بہت دور چلی گئی دایا نہیں سر وہ ویلین اور ہیرو کون ہے ایشوہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں اور بھگوان کو پوچھتے ہیں پر اگر سچائی کے ساتھ کھڑے رہے تو کبھی نہ کبھی منزل ملی ہی جاتی ہے بھاگوان نے مہندر کے جیون سے اس کا پیار چھیل دیا گلتی کو ٹھیک کرنے پر مہندر اس جنبی کے لئے ماں ناشتہ دے دو لیٹ ہو رہا ہے ماں ناشتہ ایتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک میرا ڈریس آئرن کیوں نہیں ہوا تم بھی نا تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گیا ماں جلدی کرو نا ماں آرے آرے کتنا چلاؤ گے ماں بھونگ لٹی ہے ماں جلدی آؤ نا ہاں ماں لیٹ ہو رہا ہے آ تو رہی ہوں جلدی کرو جلدی سے دو چلو کھاؤ لکشمی ہاں جلدی کھا ہاں کھاتا ہوں تم دونوں نے اپنی ہوم بک بک رکھ لی ہاں وارٹر بوٹلز رکھی یا نہیں لکشمی میری پینٹ آئین ہوئی کی نہیں ہاں دے رہی ہوں دے رہی ہوں بس ایک منٹ میں آرن کر دیتی ہوں چھوڑو بھی اب میں لیٹ ہو گیا ہوں لاؤ تمہارا آئین نہیں چھئیے آٹو آگیا جلدی جلدی کرو جل جل بای ماما اپنا تیفن پورا کھا لینا چھوڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ما آو 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 جلدی آو جلدی بای ماما بای ماما اے آگے نہیں پیچھے بیٹھو بای ماما بای ماما شمی میں چلتا ہوں آہ روکی روکیے لنچ باکس لے کر آم جلدی لے کر راؤنا روز لیٹ کر آتی ہے اور کتنا ٹائم لگے گا ہاں ہاں یہ لو گیٹ گھو لو ہاں ٹھیک ہے چلتا ہوں ہاں بائی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں گھر کا کام کرنے کے بعد میکانک کا کام کرتی ہوں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اپنے پتا کا سپنا پورا کرنا چاہتے ہوں ان کا سپنا پورا کرنا ہی میری زندگی کا اصلی گول ہے ہم کام کرتے کرتے بھلے ہی تھک جائیں لیکن ذمہ داریوں سے کبھی نہیں تھک سکتے پچھلے دس سالوں سے اس سپنے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اب جا کے وہ پورا ہونے والا ہے اچھوی رسم لے کے آنا اچھوی رسم لے کے آنا لائ رہی ہوں لائ رہی ہوں موسیقی 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 سنینا موسیقی موسیقی کیا ہے بولو پیتا جی کی بائیک میں ایڈوانسڈ فیچرز کو سکسیسپولی اپگریڈ کر دیا ہے موسیقی میں نے منا کیا تھا پھر بھی معنی نہیں نا کوئی بات نہیں پتی سے چھپا کے کام کر رہی ہو آرے پورا ہو جانے کے بات بتانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جو چاہتی تھی وہ ہو گیا نا تو بتانے میں اتنا جشک کیوں رہی ہو لاتاک میں ہونے والے رویل انفیلڈ اینویل ایوینٹ میں اگر فیوچر کمپنی والوں کو اس کا ڈیمو دیں گے تو پتا جی کی آتما کو شانتی ملے گی تمہرا دماغ خراب ہو گیا ہے گیا تم چاہے کچھ بھی کرو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تم بھلے اپنی جان کیوں نہ نکال دو نہ تو کوئی اس سے خوش ہونے والا ہے اور نہ ہی کوئی دکھی اور تمہیں کیا لگتا ہے آفس میں جا کر کے میں کیا کہوں گا کہ مجھے گھومنے جانا ہے وہ بھی لدک میں جانا چاہتی ہوں تم اور یہ بولیٹ چلا کے گھر میں پتی ہے بچے ہیں ان کا خیال نہیں ہے تمہیں ایسی بات نہیں ہے پیتا جی کا سپنا اگر کل سہی یہ بائک دوبارہ مجھے اس گھر میں دکھی نا لدک جائے گی لدک پتا جی آپ کو بیٹی نہیں بیٹا پیدا کرنا چاہیے تھا اسے کسی کی پومیشن نہیں مانگنی پڑتی وہ آپ کے ہر سپنے کو پورا کر دیتا میں نے بہت کوشش کی انہی سمجھانے کی لیکن وہ نہیں مانے ناراض ہو گئے ان سے مو موڑ لوں باہر کے آدمی تو ہے نہیں میرے پتی ہیں پتا جی ہر کسی کا اپنا ایک سپنا ہوتا ہے اسے پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے honestly پریاست کرنا پڑتا ہے کوئی کچھ بھی کہے کتنا بھی روکے جب تک کہ وہ نہ ملے پریاست کرتے رہنا چاہیے کسی چیز کے بارے میں سوچنا غلط نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پریاست نہ کرنا میں نے ایسے رائٹنگ کے لیے نوٹس تیار کی ہے ما کوئی گلتی تو نہیں ہے نا نانا جی کے سپنے کو اگر پورا نہیں کیا تو یہ آپ کی نہیں نانا جی کی ہی ہارم کی پلیز ما پاپا اور بھائی کو میں سمبھال لوں گی آپ ان کی چنٹا مت کرو ملے پاندی سے بھی ملے پا سکتارڑ لے ملہ پابلدٹلی ساڈیا پاڈا ری حلال ہم ہمیں جمال پیدا کیا ہے مارک سنجائے ایسا ہے جمال پیدا کیا ہے ہمیں مرسلہ مجھل جمال پیدا کیا ہے ہمیں جمال پیدا کیا سنجائے موسیقی 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 مجھے چکا شما ہوں اجے 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 ای حلو مجھے اجے واقعا امید ہے ہاں یا سی آخی ہاں ہاں وہاں جب ایک لیل شب جس ملتان امید ملتان جنس اگلی ملتان 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 او ساں ملتان ملتان اور لڈاک کے یہ دونوں ہی ڈینجرس ہیں اگر یہ دونوں ریس تو جیت پائے گا تب ہی انٹرنیشنل لیول کے لیے الیجیبل ہوگا جیتنا بڑی بات نہیں ہے ویکی اس مائی چیلنگ اب مجھے تیرا کوش بننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بائی داوے یہاں پہ بائیگ مل جائے گی ہاں؟ آلریڈی؟ ویلکم سار ویلکم بتائیے آپ کو کس ٹائپ کا پارٹنر چاہیے اے ٹو زیڈ آل ٹائپس آف پارٹنرز ایویلیبل ہیئر اوہو یا کوچ نے تو بائیگ لینے کے لیے بھیجا تھا پر یہاں تو میریج پروپوسل مل گیا ہلو ہلو سار زیادہ سوچنے کا نہیں صرف بائی کے بارے میں سوچو اوکے بائیگ ہلو باس ہاں؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو ہاں کوڈ لینگویج ویٹ یہاں پارٹنر مطلب بائیگ ہاں؟ سکین ٹون ہائٹ ویٹ سٹرکچر اینڈ میجرمنٹ ہر طرح کے پارٹنرز کا اپنا اپنا پرائز ہے آپ کی سویدہ کے لیے اوکے؟ اوکے تھلائے باہ آپ ایک آشید بات ہے یو سار یا سمائی ڈیر رائیڈر یہاں ہائی پروفائل پارٹنرز انہیں انڈرگراؤنڈ کو رکھایا اگر انہیں انڈرگراؤنڈ نہیں رکھیں گے تو میرا باس انڈرگراؤنڈ ہو جائے گا صرف اسی لیے ہلو ماما پارٹنر سیٹ ہو گیا کیا وہ میرے آلہاوہ سب کو منا کر رہی ہے کیا تو پروبلم کیا ہے بکنگ کنفرم کرو ہاں بولو بولو شہ ابھی تک سوچ رہی ہے ماما چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے لیے وہی پارٹنر فکس کرو باز ہاں بولیے سر کونسی پارٹنر پسند ہے آپ کو ہلو ابے تیری پروبلم کیا ہے بے میرے لیے تُو ان کو پارٹنر بول رہا ہے اور اپنے لیے بہاں ڈھونڈ رہا ہے اوہ نو 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 سر یہ پارٹنر نہیں وہ میری لائف پارٹنر ہے برو ابھی تک ہاں انجن ابھی تک بوگی کا انتظار کر رہا ہے یہ میری سائٹ سٹوری ہے وہ سب چھوڑو ان میں سے آپ کو کونسی پارٹنر جائیے آئی لب دیس واہ سوپب سیلیکشن سر بٹ بٹ اسیس نوٹ فر سیل یہ میرے بوس کی ہے پیسے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن پارٹنر یہی چاہیے آگری بول کیا ہوا بس ایک بکرا بھسا ہے ان سے آپ کی پارٹنر پسند آگئی ہے کتنا ریٹ لگا ہوں سکس اوکے چا بہتا ہے ایٹ بول رہا ہے اوکے دن اوکے دن ہے پھر کار یا کیش کار اس کار چے پیسہ دھوڑی نکلے گا تو کال کر کیا ایش ہے کار بھو بتا دیں گے اوکے ون منٹ گائز فلی اپگریڈیڈ در اپنے آرک پیسہ در برے امید ہی نہیں ہے تیسی دل اonstابت بارٹنر لیکن سکتا ہے چیز دن ہے جب پھر کنگ کی ٹکر تو کمیدد گائش دن ہے اس کسی دن ہے چلی در این قبل اپنی ویڈیڈیڈیڈو کیسی دن کار کیسی داتک کیسی دن ہے کیسی دن ہے مولین nationally یہ تجربت مسئولیت میں سکتایت کیسے ب suction كذب کیا حلول حال گز آپ ان Michを انت Jedoy ڈال تقل لائف is about winning, winning and just winning بار بار ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے کا مجھ میں اب پیشنس نہیں پچا ہے تو میویز جا کے پہلے ایم بی اے کمپلیٹ کرو اور اپنی کمپنی کو سنبھالو اناوائز گٹ اوٹ بیٹا اے بیٹا روک جا باکی بات نہیں سنے گا آجائے بولنا اوے چنٹی ارجنٹلی کچھ پیسے چاہیے پیسے چاہیے جتنے چاہیے مل جائیں گے ایک کام کر اپنے باپ کے پیر پکڑ لے میں نے گھر چھوڑ دیا تجھے کسے پتا صرف مجھے نہیں بیٹا پورے شہر کو ہو گیا ہے تیرے باپ نے انسٹا پیف پیزو پیزو پیز چھنچے کے پوٹ کا دیا ہے اب تو کسی سے بھی مان پیسا نہیں ملے گا اب کھا کرے گا یہ کبھی نہیں سنتا یہ اچھی ہے ڈائیٹ سے پیسے بیک کیا فرنٹ سے بہرو کیا بیک بہرو اور ستھیل اب تو ویٹ کرنے کے لیے نہ عمر بچی ہے نہ پیشنس بچے ہیں کچھ تو کرو یار پارٹنر کو لوگ کرو تم کو جاپ دلانے کی گیارنٹی میری ہے میرا بوس میری بات نہیں کٹے گا اوکے نا پلیز لوگ کرو اوکے اے بل بل میری لائف تو سیٹ ہو گئی پر تیرا پارٹنر کی در ہے آئم یہ یو کیم اگین آہا آبے تیرے ڈائڈی مان گئی کیا وہ مان نہیں گئی اور پارٹنر کے لیے پیسے بھی دے دی ہے آئیا دے 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 چی آہ یہ لے میں پیسے گنگلوں آہا آٹھ لاکھ ہیں دو میرے چھے ان کے آہا آہ 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 کھا جا رکھنے والا آدمی ہوتا ہے ڈونکی اس کی تو تو پھر کی لینے والا آہ 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 ارے یار گاڑی میں جوڑ دست نڑکی بیٹھی ہے یار ایک بار ہاں کر دے بتا نہیں سکتا کیسی ہے اس کی فوٹو بے جو کیا دیکھ لے موسیقی 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 جب دھوکا ہی دینا تھا تب جھوٹے پیار کا ناٹا کیوں کیا بے جب تجھے ارینج میریج کا گانا اتنا ہی پسند ہے تو لف سٹوری کا پکچر کیوں دکھایا تجھے میں نہیں میرا پیسہ ہی چاہیے تھا تو پھیپ مانگ لیتا بھیکاری خوشی سے دے دیتی دولے کے ساتھ کیسے بات کری ہے یہ کوئی دولہ تھوڑی ہے دھوکے باز ہے کیا کیا ہے اس نے بول بول تو نے کیا کیا میرے پیسے کا ڈرنگ پیا سیگریٹ پیا کالیج کا فیس بھی بھرا ڈسٹنکشن میں پاس ہوا میرے پیرنس کو دھوکے میں رکھ کر شادی کا وعدہ کیا وہ بھی جھوٹ بول کے اور اب اس سے شادی کر رہا ہے مینگنا ابے تیرے لیے آندھرا کا کھانا بنانا سیگ گئی تیری بھاشا تک سیگ گئی اپنا نام بدلنے کے لیے ریڈی ہو گئی پر تُو نے میرے لیے کیا کیا گھنٹا کچھ بھی کیا میرا بستر بھی کرم نہیں کر پایا تُو نکال میرے سارے گفت نکال چین بریس لٹ رنگ نکال گاڑی گاڑی کی شعبی کھا ہے آری بینے دیش کو بائدو وی اس کا سائز یہ اتنا ہی ہے موسیقی 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 جنرین کیا کازیت ہوتا ہے نمی چاہتے ہیں ملو گا بھی جو کلی سکتا ہے فکر بیشت با سکتا ہے رائنگ خوال رائنگ رائنگ خوال رائنگ شکری رائنگ دان میں نے اوٹے کیا اوٹے کا بتنہ اوٹے کیا اب باری ہے اپنا ہورس پاور دکھانے کا واہو اوٹے کیا اے پاگل تمہارک نہیں ہے توج میں بیوکوف باپ کے پیسے کو اس طرح سے اڑا نکلا ہے اور دوسروں کو درارا ہے تو ایک بار بس مل مجھے ایرے یار بہت بھوک لگے واو واو گائز that was a wonderful chase hello hi hi nice kids so friends میں اسی طرح آپ کے لئے ایکسائٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہوں گا بس آپ مجھے اپنا پیار اور سپورٹ دیتے رہی and don't forget to like, share, comment and subscribe میں ہوں آپ کے آجے ایڈیوانچہ کیا سمجھتا اپنے آپ کو روڈ کیا ویڈیو گیم ہے ہاں ون وے پیک ایسے ڈرائیف کرتے کچھے پتہ نہیں overtake کرتا ہے چل لائسنس دکھا دکھا آرسی بوک نمبر پیٹ کہاں ہے دیری پلیز یہ بائک تیری ہے اتنی مہنگی بائک تجھے لے کے دی کس میں آپ کو بیٹھیں یہاں پولیس ٹیشن کوئی بتائے چاہ کرے گا بیٹھو نا بیٹھو سوری دیدی آم ریلی سوری آپ لیڈی سے مجھے معلوم نہیں تھا مجھ سے یہ گلتی سے ہو گیا ویسے نوملی میں گاڑی بہت کیفوری چلاتا ہوں تیرے سر پہ گھوسلا دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کی کتنا کیفوری چلاتا ہوگا میری جان نکلتے نکلتے بچی ہے پتہ ہے میں نے آپ سے سوری بول دیا نا پلیز دیدی ڈاٹنے سچھا ماف کرنا ہوتا ہے پلیز 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 مارا ایسا مت کرنا بھگوان بھائی دو چاہی آپ کی سٹوری کہتے تھے واو واد ایسٹوری آپ اتنا رسک لے کر یہاں پر آئی یا ایسے ریلی اپریشیٹر گول دیدی اور اسی پل سے میں بھی آپ کی گول کو سپورٹ کروں گا کیمی ایسے رہے نہیں ہے انورو بہن سچھا نہیں ہے کورونا بیر نہیں ہے تیرے پاس کورونا بیر نہیں دے گا پورے دنیا میں کورونا ہے تیرے پاس نہیں ہے کتنا جھوٹ بولو کہ میں تم لوگ سب کے سب گھونچو ہو تائم میسٹ کر دیا اچھا میں نے کاریک بولا کی نہیں کورونا بیر نہیں دے گا ہلپ ہلپ نام کیا ہے میگنا تو کون میں ہی تو اسے یہاں لائے ہوں اس کو دیکھو موٹھا ہے چلا آتا آدھی رات کو بہار جا کے تم کانڈ کرتے ہو یہاں آکر ہماری جان کھاتے ہو ہو گیا چل جا ڈاکٹر پہ ہاتھ ڈٹا دیئے کٹ کے پھیک دوں گی کھوچو ڈاکٹر کے پاس پیشنٹس نہیں آئیں گے چلے گا پر پیشنٹس تو ہونا چاہیے بات کرنے کی تمریز نہیں ہے ڈاکٹر کس نے بنا دیا کہاں سے لید انہیں ڈاکٹر کی نگری ڈاکٹر کو پیشنٹ سے اچھا سورک کنا چاہیے ڈاکٹر پیشنٹس نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر کام ہو گیا جائیے یہاں سے جائیے ڈاکٹر اسے پیشنے کے لیے اتنی دور چندگڑ سے یہاں تک آئی ہو شکر ہے اس کی شادی امریکہ میں نہیں ہوئی ہے امریکہ میں کیا انترکس میں شادی کرتا نا تو بھی کان کے نیچے لگاتی جب شادی کرنی ہی نہیں تھی تو پیار کائی کو کیا بسے تم سے پیار کرنے کے لیے بہت بڑا کلے جا چاہیے ہم تمہاری بائک تیار ہے ٹھیک ہے آرے یہ کیا مجھے اکیلے چھوڑ کر جاؤ گے تمہارے ساتھ سفر تیار کرنے بہت ہی موشکل ہے دونٹ ڈرین ٹو مچ آرے یار ہاں ایسے کب تک مجھے لے کی جائے جب تک بائک نہیں ملے کی تب تک آبے ہم ایک سپیٹ پار کر چکے آرے اس میں تو آپ پر پیچھیں گے آلے کانٹری پار کرنے پڑے پہلے اس کو پکڑوں گا بائک واپس لوں گا دب جا کے مجھے میرا جاوب ملے گا آبے تو تو سیلس میت کا جاوب کرتا ہے نا ایسے تو ایک ہزار جاوب مل جائے گا تجھے اے بھائے پہلے تو اتر تو اتر ایک تو تیرے پاس گورنمنٹ جاوب ہے تجھے بولیں گے آجا 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 میری لڑکی لے جا لیکن میرا ایسا نہیں ہے دس سال کے بات تو مجھے جاوب ملی ہے اب میں جاوب نہیں کھونا چاہتا اگر جاوب گئی تو کنگلہ ہو جاؤں گا پھر سپریز نہیں بجے گی ابے جاوب کا شادی سے کیا سمند ہے بھے ارے میرے بھائے میرے ہونے والے سسورے کو جاوب کی گارنٹی چاہیے سمجھا میں نے اونر کو جو بولا اس نے بھی وہی بولا میں نے بڑی بڑی پھیک دی میرا بوس بول رہا ہے کہ جب تُو بائک لائے گا تب تجھے جاوب کی گارنٹی دوں گا اب بتا میں کدھر جا سکتا ہوں اچھا میرے بھائی ایک لڑکی کو شادی کرنے کے لیے صرف لڑکی ہونا ہی کافی ہے لیکن ایک لڑکے کو شادی کرنے کے لیے مردانگی کے ساتھ جاوب کی گارنٹی بھی چاہیے یہ دیش ہے اپنا ٹھیک ٹھیک ہے میں سمجھ گیا دوبارہ بج میں ٹوکے گا نہیں ٹوکوں گا بھائی تو چل اچھا پھر چل ہائی ناکپور بریڈ آملیٹ ویری نائس دیدی میں کب سے دیکھ رہا ہوں اب بہت سیڈ نظر آ رہی ہے میں یہاں پہ روں گی تو وہ وہاں پہ خوش رہیں گے کیا کیوں نہیں دیدی آپ کی بیٹی نے ہی تو آپ سے کہا تھا کہ آپ یہاں سے ہیپی لی جاؤ میں چھوٹے بھائی کا اور ڈیڈی کا دھیان رکھ لوں گی اگر آپ یہاں کھانا نہیں کھا رہی ہے اسے یہ بات وہاں پتا چل گئی تو وہ بھی اداس ہو جائے گی ہے نا تو جتنی جلدی آپ کھانا کھائیں گی اتنی جلدی ہم یہاں سے نکل جائیں گے دیدی آپ کھاؤ گی تب ہی میں بھی کھاؤں گا اوکے آئم ناوڈیٹی کھانے کا اپمان کرنا ہے سچ میں تیسٹی کھاؤں نا آئینوو دیدی باس ایک ایڈلی ٹیسٹ کر دیکھو بہت اچھی بنی ہے کیا لو گیتھو اینیتھنا یو اوڈر کیا بات ہے کاتھیلانا فیگر ہے نا اے تو اس کو ہنڈل نہیں کر پاگئے بٹا میں جاتا ہوں اے تو چپ کر بے پہلے میں نے دیکھا اے نکان جا رہا ہے ہاں یہ نکان جا رہا ہے ہائے ہائے میں نکھل نکھل اکھل اور اینی پکل مجھے فرق نہیں پڑتا لگتا تمہیں بہت بھوک لگی ہے میں خود لے کر آ جاتا جس گھونچوں سے اس کی شادی ہوگی اس کی وات ہی لگ جائے گی زیادہ میں چھوک کچھوک کچھوک ہاں برا کیا بولا ہائی برو ہائی سبسکرائب اے تیر کو سپیشل ہی بولو تُو بھی اسی گنگ سے نا گیٹ اپ ہلوہلوہلو کیا بات کر ہی ہو میں اجے دیو تیو تیب اور میں بلا ہیں آپ کو ایک سبسکرائبہ ایک سرا ساکر بنایا ہے ہاں کبھا جس مست ابھی تجھے پتاتا ہاں ایسی طرح سب سے لڑتی رہو ہوگی تم میں نے سات کیا دیکھا نہیں وہ میرے پاس آخر کیسے بیٹھ گیا ہی ٹرائی تو فلاٹ پید می آلی اکیو برو ہم سبسٹرائیب تو میرے چینل بچوں کی طرح جھگڑا کر رہا ہے تو وہ آج بج گئی دیدی اگر آپ ٹائم پہ نہیں آتی نا تو میں اسے پتک کر رہا ہے ایہ چک بیٹھ جاؤ ایسے تم دیدی چل ہو گیا چلتے ہیں دیدی یہ میٹر میں اپنے چینل پہ اپ لوڈ کروں گا لائک ٹانڈ لائک ٹانڈ کیا بے رات کو میرا فون کو نہیں اٹھایا اے تو جو بائک لے کر بھاگا ہے نا وہ لوگ تجھے جی جان سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرے گھر پر بھی آ گئے تو کہیں بھی جا لیکن بچ وہ مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پائیں گے کیوں نہیں ڈھونڈ پائیں گے اچھا چھوڑ یہ بتا مجھے کیوں کال کیا میں نے میگنا کو دیکھا یار تُو نے میگنا کو دیکھا سمحل کے رہنا یار میں نے اس کو شادی میں دیکھا تھا اس نے دھولے کی دھولائی کر دی میں بھی تو جسٹ بچا ہوں بھائی ہاں پیار میں یہ سب چیزیں بہت کومن ہیں میں جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں وہ اس طرح کنیٹھوں کی سوچا نہیں تھا it's a cosmic connection cosmic connection بھائی زیرا بچ کے رہنا اچھا بتا کشور کی شادی کی ٹپ تُو نے دی تھی یہ بات وہ جانتی ہے کیا وہ نہیں جانتی اس نے بہت بار کال کیا لیکن میں نے اٹھایا نہیں بہت زیادہ شریف بن کے اس کے پیچھے دو ملانے سے اچھا ہے میں ویلن بن کے اس کی لائف میں انٹری ماروں گا یہ میرا سٹائل ہے بچ کے رہنا بھائی اب کیا ہوا پتہ نہیں بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی مہندر ٹینک کھالی ہے تو کہاں سے ہوگی پوری سوکھی ہوئی ہے ایسا کیا ہم وہ کیسے ٹینک تو فول کیا تھا میری بائک میں پیٹرول تو ہے لیکن نکالنے کے لیے بوتل نہیں ہے میگنا کوئی تو آ رہا ہم کسی اور سا ہلپ مانگ لیں گے دوکر میں کچھ کا اسکیوز بی ہاو کنی ہلپ بی چھے ہاو کنی ہلپ یو سر اس کے بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے اچھلی ختم نہیں ہوا کسی نے چوری کر لیا ہے چوری ہو گیا پیٹرول کو لک کرنا چاہیے تھا یہاں پہ بہت سارے چھوڑ گھومتے ہیں جس کو چانس ملے گا وہ تو چھرائے گئی and can you open your fuel cap please ہاں 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 تو پورا ہی پیٹرول ڈالتی ہے ہمارے ہی ہے کی نہیں یا بات کر رہے ہو برو میری بائک بینہ پیٹرول کے بھی چلتی ہے پتا ہے ہاں نے بالکل صحیح کا یہ جادھوں کا سب سے بڑا سرداری ہے I know your bike is ready یہ کیا ہے بانی تمہیں کیا پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا بندہ دکھ رہا ہوں میں دیکھ رہی ہو دیدی آج کل کی لڑکی ہے ہر چیت پیسو سے خریدنا چاہتی ہے بھلائی کا تو سمانہ ہی نہیں رہا اس لئے میں کسی کے ہلپ ہی نہیں کرتا لیکن یہ جنگلی علاقہ ہے پیسو سے یہ سب کچھ ملے گا کیا پیسے دال دو گاڑی میں پوچھو اسے وہ کب کی نکل گئی اب ہم بھی چلیں ہاں چلتے ہیں ہاں 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 تم بنا مولے چلی رہی بتا میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا ہلپ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلا دونوں کی ایک ہی موڈل کی بائک ہے لیکن اس میں یہ ایلیکٹرک موڈ کیسا ہے ہاں سر اس بائک کو میرے پیتا جی نے تیار کیا تھا آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے اس بائک میں ایلیکٹرک اینالوگ سپورٹ سے نیا فورمیلہ ڈیزائن کیا تھا انہوں نے مارکٹ میں اسے لانچ کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن سپنا پورا ہوتا اس سے پہلے اہم ساری لڈاک فیسٹیوول میں رویل این فیلڈ کے سی ای او آ رہے ہیں میں سوچ رہی ہوں اگر اس پروجیکٹ کو ڈاریکٹلی وہاں سبمیٹ کروں گی تو شاید کچھ ہو جائے یہ اسے ہنڈیڈ پسند ایکسیpt کریں گے ایم شور تم اپیتا جی کا سپنا پورا کرنا چاہتی آج کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں سوچتا بلی آپ کے زمانے کیا دیدی پاپا سے پیار کرتی اس لئے اس جنرے پر آئی گا میں اپنے ڈاڈ سے نارا ہوں اس لئے اس جنرے پر آئی گا اس لئے ہمارے بیچ میں تنی باونڈنگ ہے چیرز بائدو بے میں نے اپنے بارے آپ کو کچھ باتایا نہیں نا نہیں ایم اجے دی ایڈوانچر رائیڈ یو تیو بے پلیز سبسکرائب شور شور سبسکرائب کرو مرے فون میں یوٹیوب اپ نہی ہے اچھا بھائی اپنے بارے میں تو بتاؤ جس لڑکی سے میں پیار کرتا ہوں اس کے لئے اس جنرے پر آئی ہوں جسے میں نے پچیس سال پہلے کھو دیا اسی کے لئے اس بار لڑک کے لئے نکلا محبت ہوتی ہے مقدر سے انٹرسٹنگ ہم اوکے ہم لوگ ملے بھی اتفاق سے اور جا بھی ایک ہی جگہ رہے تو ہم لوگ گروپ پہ ٹراویل کریں گے اوکے اے بابرے اے بابرے اے بابرے اے بابرے اے بابرے اب تو لگتا ہے مجھے برب سے سکھنا پڑے گا تب بھی جا کے آرام بھی لے گا کم سے کم آپ نے سیٹ پہ سپنچ تو لگا دے تک ہو جو اوکے آلسی گورنمنٹ جو بھالے میڈیکل لیو لے گا تو بھی سیلیری ملے گی سکھ لیو لیا تو بھی سیلیری اوکے چوبیس گھنٹے کائے لپیٹے کے بااد بھی پرائیویٹ جو بھالے میں سیلیری کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سمجھا مہے کیا بات کر رہا ہوں تو کیا بات کر رہا ہے تو ہاتھ دو گے میرے جاوپ کے پیچے کیوں پڑا ہے تو بھی گورنمنٹ جاوپ کر لے نا کھاٹ کے بھینا تو آپن لوگ سو سکتے ہیں لیکن رشوت کے بھینا گورنمنٹ جاوپ تو بھول جا میرے باپ نے نہ مجھے کھاٹ دی نہ رشوت دی مجھے کئیسے ملے گی گورنمنٹ جاوپ کس کا فون ہے ہلو اے کہاں پہ تک گری ابھی ناکپور پہنچ گیا ہے سر چائی پینے کے لیے تھوڑا سا بریک لے لیا چے سٹل کنٹینیو سر اور کتنے دن لگیں گے وہ کہاں جائے گا سر اس کو بکڑنے کے بعد ہی آپ کو موہ دکھانے آؤں گا سر سر اگر میرے ماما فون کرتے ہیں تو میری جاوپ کی ہلو اس گوگل کو ویسے سب کچھ سنائی دیتا ہے صرف کام کے بعد سنائی نہیں دیتی چاہے بولی یار توٹی چاہے بولی دیکھ کر کے تو میرا دل واکری ڈڑ جاتا ہے اسی کو ایڈونچہ کہتے ہیں دیدی تھل میں ہی تو مزا ہے اتنا ڈسپ لینی کی ضرورت کیا ہے ضرورت نہیں ہے پسند ہے آف روڈ میں پھول سپیڈ میں گاڑی بھگا کر لیف رائیٹ لیف رائیٹ کرنے میں جو مزا ہے وہ تونیا میں کسی اور چیز میں نہیں ہے دیدی چل کے رہو چل کے رہو it can't be a plane we just have to experience دیدی ڈیدی کا ہے وہ رہی وہاں وہ دیدی کو لے کر چلے گئے کیوں دوڈ دیکھ رہا ہوں اس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو نہیں برو مجھے لگتا ہے یہ لڑکی صرف میرے لئے پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک راز کی بات باتا ہوں بلو 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 بلیز یہ بات کم کرتی اور مارتی زیادہ تجھے بھی وہ پہلے ماریں گے اس کے بات بات کریں گی برو وہ تو میرے کو بھی پتا ہے دیکھو بایا دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں پہلے کچھ کھا تا دوں ایک بار بتاں میرا آٹ سال کھا بیٹا بھی اب تک کھانا نہیں سیکھ پایا میری اومر تک آتے بہو بھی سیکھ جائے گا زندگی میں ہر بار ہم جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے میکنہ زندگی میں ہر بار ہم جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے میکنہ یہ ڈیسیجن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صحیح لے رہے ہیں کہ یہ خلق ہر کوئی سو سال جیئے یہ ضروری نہیں ہے اگلے پل کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہر پل زندہ دلی سے جینا چاہے ہیں ہمیں اپنے بیتے ہوئے پل کو یاد کر دکھی نہیں ہونا چاہے ہیں بیسے تمہاری جنریشن کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں یہ ہنڈرڈ پسنٹ رائٹ مہیندر آج کل کی جنریشن کے بچوں میں تھوڑی بھی ہوپ نہیں بچی ہے انسانیت تو دور ہے ہی پیار بھی بچا نہیں ہے پہلے ایک دوسرے سے پیار کر کے شادی کرتے ہیں اور جب شادی ہو جاتی ہے تب وہ ہی الگ ہونے کا کارن ڈھونڈنے لگتے ہیں شادی کے پہلے جو پیار ہوتا ہے وہ شادی کے بات کیوں نہیں ٹھہرتا کوئی مطلب نہیں اس بات پر یقین کروگے آج انسان انسانوں سے زیادہ جانوروں سے پیار کرنے لگا ہے چیکٹ ڈاؤن گوگل اگر پیار نے کوئی دھوکہ کھاتا ہے نا تو اسے بھول کے کسی اور کو ڈھونڈنے لگتا ہے میں تم سے کہہ رہی ہوں فیوچر میں ہر ایک گھر میں ایک ڈاؤگی ہوگا کیونکہ اب تو پیار دیکھنے کو ہی نہیں ملتا اور بچا ہے تو کیا کیول اور کیول سیکس ریلیشن وہ بھی شورٹ ریلیشن اور سمتھینگ آپ جیسے لوگ بھی تو ہیں اس جنریشن میں مہندر کم سے کم سو میں ایک پہلے آپ جتنے خوش رہتے تھے کیا اب ہیں بتائیے نا ہلپ کرنی ہے تو کر ورنہ مت کر ہلپ مانگا تو مارنے کا حق نہیں مل گیا نہیں بھائی ڈیلیا سے نا ٹک کرتا ہیے کس کو پتا کون چھوٹ پور رہا ہے نگل کیا وہ بیٹا بھوک لگی کچھ کھائے گا نہیں انکل تو تم نے اس سے کیا مانگا مارا کیوں اس نے پڑو کرکیٹ میری جان ہے کتنے بھی محنت کرنی پڑے چاہے دن رات ایک کرنا پڑے لیکن انڈین ٹیم میں شامل ہونا ہی میرا گول ہے میرے پتا جی کے مرنے کے بعد پیسو کی وجہ سے مجھے پڑائی چھوڑنی پڑی مجھے پتا ہے کہ بھی ایک مانگنا غلط ہے لیکن میں اپنے کرکیٹ کی سپنے کو چھوڑ نہیں سکتا میں ایک دن انڈین ٹیم میں کھیلنا چاہتا ہوں آپ دیکھنا میں ایک دن انڈیا کو جیتاؤں گا اور دیش کا نام اوچھا کروں گا یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے لائف میں پروبلم آتے رہتی ہے بیڈ لکھ ہے بھگوان یہی چاہتے ہیں بہت لوگ ایسا سوچ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں پر اتنی چھوٹی سی عمر میں تم نے دوسرے راستے کو ڈھونڈا بیٹا فیوچر میں جب تم انڈین ٹیم کے لئے کھیلو گے تو ٹی وی پر نہیں تمہارے لئے سٹیڈیم میں آ کر دیکھوں گا تینک یو انکل ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آپ صرف اس کی ہیلپ نہیں کریں گے آپ کے سامنے کھڑا ہے فیوچر انڈین ٹیم کا ایک ایکسٹر آرڈنری بلیئر تو آئیے ہم سب کو مل کر اس ڈونیا سٹار کو سپورٹ کرنا چاہیے گوڈ پلیس یو پیدا پیٹا گوڈ لکھ تم نے اسے مدد کی اس کے لئے میں اپریشیٹ نہیں کروں گا لیکن جس طرح تم نے اسے حوصلہ دیا وہ کابیلے تاریف ہے میری لائف میں اور اس کی لائف میں زیادہ فرق نہیں ہے برو وہ بھی بھاگ رہا ہے اور میں بھی بھاگ رہا ہوں میں جیتوں گا یا نہیں اس کا بھروسہ نہیں ہے لیکن وہ جیتے گا اس بات کا مجھے پورا بھروسہ ہے چرا لیکن میں کیا بھول رہا ہوں میں کیا بھول رہا ہوں بائک میں پیٹرول ڈال کی چلنا چاہیے نا تجھے کیا پتا یہ گورمنٹ جوب آلا ہے تجھے تو پیٹرول گورمنٹ ڈالتی ہے جو بے بے سوچنا باتا تیرے شاہدی کے چکر میں نا میری وارڈ لگ گئی ہے اب میں ہی چلوں گا تجا کیا رہے تجھے میری جوب اور میری چیپ لگ رہی ہے چل جا اے پولیس والے کے سامنے ایکٹن کر رہا ہے جا بے اگر میری شاہدی نہیں ہوئی نا میں ویسے ہی مر جاؤں گا جا ابے تُو کتنا پریشان آتما ہے بے بے برمچاری رہنے سے اچھا میں کہیں جا کہ مر جاؤں تُو جا رہے نا جا ارے 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 کیا یار اے تجھے اور تیرے بائی کو چھوڑ کے میں کہا جاؤں گا چل وہ سچ میں گا ہاں بائی چل دیکھنا میں اپنے بیچے گا نام تیرے نام سے رکھوں گا اوکی چل دکا مر ہاں بائی چل مر ہاں ہواں ہاں ہواں ہاں ہاں ہواں ہواں خلق کیا م ہم 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 دنوں آپ لوگ ریڈی ہو کے جلدی نیچے آ جائیے منجر جاتے ہیں اتنی دور سے رائٹ کر کے آئے اب دوبارہ جائیں گے میں نہیں آؤں گا تم کو ریسٹ کرنا ہے تو کرو we will go ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے کتنا ٹائم پاس کرتے ہیں چاہہے ہم ہم ہمیں گے میں باری ہمیں گے کیا یا جذیکی پاس کرتے ہیں چاہے ہمیں گے میں س 주고 آجائے ہم Onlyoken موسیقی 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 ابھی تک وہ میرے ساتھ ہی تھی پتہ نہیں کہا چلی گئی پتہ نہیں کہ کیا مطلب ہے گاؤں کی گلی تھوڑی ہے ایک شہر سے دوسری شہر میں گھوم رہے ہم کیا چل رہا ہے آج ہے کیا ہے کل تک تو دیدی دیدی کہہ رہا تھا آج سے بھابی بھابی شروع مطلب میگنا آپ کو سسٹر بول رہی ہے اب میں آپ کو سسٹر بولوں گا تو رون ہو جائے گا رشتے کی بات ہم باد میں کریں گے پہلے یہ بتا میگنا کو تُو پہلے سے جانتا ہے میں جانتا ہوں اسے اس سے میری پہلی ملاقات تین مہینے پہلے ایک دوست کی بردے پارٹی میں ہوئی تھی پہلی نظر میں میں اس اپنا دل دے بیٹھا لیکن وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی ہپی بردے کی شور ہپی بردے کی شور ہپی بردے کی شور ہپی بردے کی شور میں بہت اداس ہوں لیکن حمد نہیں آلی اور آپ دیکھئے بھگوان نے مجھے دوبارہ اس سے ملوا دیا بھابی مجھے آپ کا سپورٹ چاہیے جب بھابی مجھے دیوار جی جا کے دیکھتا ہوں ہتا نہیں کام ہوگی تم ہیدراباد سے ہو نا پکہ ہیدراباد میں سٹل ہو ہیدراباد میں کہاں پکہ پنجارہ ہیلز میں ہم ہیدراباد میں مرڈر کرنے کے لئے کتنے پیسے لیتے ہیں ہم 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 مرڈر اور میں میں نہیں جانتا پکہ ہیدراباد کا ہے نا میں اتنا بھی ہیدراباد سے نہیں ہوں ویسے کس کو مارنا چاہتی ہو اور کسے اس ایڈیٹ کی شور کو اس کے ساتھ اس کے پورے گینگ کو مار دونگی ہم کشور کی گینگ نے کیا کر دیا ان گینگ والوں نے بھی مجھے چیٹ کیا وہ چوہا شادی کر رہا ہے کسی نے بھی مجھے یہ انفرمیشن کی دی تو تھی مطلب اس کی شادی کے بارے میں تمہیں کسے پتا چلا ایک نے بتایا اس کو لگتا ہے بہت بڑا ہیدر کر دیا مل جائے تو اسے ہی مکہ 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 مار ہیلو ہاں ہیلپ تو کیا تھا ہیلپ تھوڑا سا کر کے کیا فائدہ بولا تھا میرے ساتھ رہے گا میں نے اس کو اس ٹائم کتنا فون کیا تھا آنسر تک نہیں دیا ہیٹن کم ٹو دی اے پورٹ آلسو میں شادی رکبانے اکیلے پہنچ گئی اس سمیہ میں خودی بائی چھوڑا رہا تھا تو مہارے ساتھ کیسے آ سکتا تھا میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا آپ کی بہن بہت ڈینجر ہے ہاں بولنا اے پولیس والی آئے تھے بائک کو ڈھونٹے ڈھونٹے میرے ڈیٹ کو ڈھا لے گئے تو کائے بے اے سننا لیکن آج میری بائک پر بیٹھی تھی کیا فیلن تھی کیا فگیلے تیریاد لیکن آج میرے وہ سن människ tota منا quais دفع16 پپا پونگ بہت کیوں جو کیوں جیے مہم یہ لوڑ جا για کیلو ہاں ماں آدیا کیسی ہو تم میں چھیک ہوں ماں اور بھائی کیسا ہے ماں آپ کب آ رہی ہو پاپا کھانا آ رہی اتنیک مجھے دے ماں پاپا آ رہے باغو بات کرتی ہوں باکا امتر چلوں اور سکوڑاں پا ہارے بات میں اچھی سگس ڈال خدا ہیں وہاں دیکھی بھائی ریچ مہندر ہمارا ہمارا شیئر کتنا ہوا تم پوچھو نامیک پلیز مہندر ہم بھی شیئر کریں گے میں نے کر دیا رہنے دو پلیز مہندر میں نے کانا پیمنٹ کر دیا نو پرابلم نیکس ٹائم آپ بھر دینا بھابی چلیے لیٹ ہو رہا ہے سن بے چٹا دھر یوٹیوب پہ تجھے لوگ فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ میں نے ہی جانتا لیکن میں نے تجھے اس سے ہی فالو کیا اس نے پیسہ دیا نہیں اور تو اس کے سوات چلی گئی تیری تو کیا کر رہا ہے تو کیا مو دیکھ رہا ہے پکڑ اسے وہاں کیا کھڑا ہے چل میں بتاتا ہوں نا یہ بائک چورا کے بھاگا ہے سر اس نے بولا کہ میرے ڈیٹ پیسے دیں گے جھوٹ بول کے میرے سامنے ہی بائک اڑا لے گیا اب میرا اونر مجھے کیا کیا تانے ماار رہا ہے پتا ہے سر لاکھوں کی بائک ایک لکھے کے ہاتھ میں تنہیں کیسے دے دی اچھا سنو چلو اسے چھوڑ دو ہاں چھوڑ دو بہت مشکل ہے سر اتنی مشکل سے اس کو پکڑا ہے چھوڑنے کے لیے میں پیسے دے دوں گا اسے چھوڑنے کے لیے کو شوڑنے میں اس نے کانچ توڑا پلس بائک لے کے بھاگا پلس ٹرائیولنگ چارجز پورا ملا کے نو لاکھ روپے اور یہاں وہاں کا کھرچہ ملا کے دس لاکھ روپے دے دو مان جاؤں گا موڈی فائیڈ بائک سپیشنا ای لیگل ہے میں باس کا نمبر دو پولیس کمڈینڈ کروں گا بزنس سکھا رہے ہو کیا سوچ رہے ہو میں ڈر جاؤں گا ہاں یہ لو نائنیٹ فوریٹ زیوڑ سر اوڈیجنل پیمینٹی دے دو مہربانی ہوگی مہا پرسا چلتا ہوں سر بو جو بول رہے سچ ہے کیا تُو بائک چورا کے یہاں آیا ہے جی تم سے کچھ پوچھ رہی ہے جواب دو ہمیشہ تو تُو کچھ نہ کچھ بکتے رہتا ہے اب کیا ہوا بتاؤ آجے بتاتا ہوں وہ بائک میں نے ہی چورائی تھی میرے ڈیٹ چاہے تو پورا شوروم خرید سکتے ہیں پر مجھے بائک دلانے کے لیے کیش نہیں ہے ان کے پاس کیوں جانتی ہو کیوں کی میرے ڈیٹ جو مجھے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیوں میرے کوئی سپنے نہیں ہے کیا میرے کوئی اپنی زندگی نہیں ہے میں جیسے جینا چاہتا ہوں نہیں جی سکتا کب تک پچھا رہوں گا بیرینٹس کے سپنے بچے ہی کیوں پورے کریں تو ڈاکٹر نہیں بن پائے تو تم ڈاکٹر بنو خود ایمبی اے نہیں کر پائے تو تم ایمبی اے کروں میں کیوں ایمبی اے کروں لائف میں رسک لینا اور ایڈوینٹ شک کرنا ہی میرا گول ہے یہ میری زندگی ہے اور میں اسے ایسے ہی جیوں گا میں جانتا ہوں چھوڑی کرنا غلط ہے بات ڈاڈ سے ناراست ہو کہ میں نے بائک چھو رہی میں نے سوٹا ڈاڈ کیا کے سر جھکا کر جینے سے اچھا ان سے دور جا کر سر اٹھا کر سندگی جی ہوں گا سب تمہارا طریقہ خلطے آجائے لیکن تمہارا مقصد بالکل سے ہی تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور تو تمہارے ڈاڈ کہیں گے اے اب روکیو رہا ہے اے دیکھ تیرا ویڈیو بناتا ہوں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں آرے نہیں پیسا مت کیجے پلیز ہمممممممممممممممممممممممم ہم مقصد میں مقصد میں میتے ہیں موسیقی 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 ہاں اندر آ جاؤ بھابی جی لے آئیے ہاں جی لو بیٹا یہ کیا ہے اگڑو جلدی سے تیار ہو جاؤ اینگیجمنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اینگیجمنٹ وہ کس کی ماں تم سب کچھ بھول گئے کیا ماں میں نے گلتی کر دی تمہاری بات نہیں مانی اب تم جب جس سے کہو گو میں شادی کر لوں تم سے شادی کرنے کے لیے میری سہلی کا بیٹا تیار ہو گیا ہے ہاں کر دیجے میں آ رہی ہوں اوکی چلو آجر چلتے ہیں دن بھر سسٹر سسٹر کرتی رہتی ہے ایک ہی پل میں پڑایا کر دیا انگیجمنٹ کے بارے میں ایک بار بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا اتنے دن سے ساتھ میں تھی لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا چھو پا کے رکھا اب اس کے بارے میں کیا سوچنا سب کچھ تو سامنے ہی ہے چل اجے چلتے ہیں انگیجمنٹ کے بات چاہیں گے اب موسیقی 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 سو فرینڈز جو لڑکی ہمارے سا ٹرائیویل کری تھی اس کے آج انگیجمنٹ ہے لیت اس وشہ موسیقی 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 مگنہ یہ باؤکس تمہارا ہے کیا میرے فرینڈ کا ہے تمہیں پتہ ہی دوا کس چیز میں لی جاتی ہے ہاں آدیا بولو بیٹا آدیا نہیں اس کا بابا بول رہا ہوں ایک گود نیوز ہے میں تمہیں دیوارز دے رہا ہوں آج کے بعد مجھ سے اور میرے پچھوں سے تمہارا کوئی ناتا نہیں رہے گا اور میری طرف سے تم پوری طرح سے آزاد ہو تم جیسے چاہو ویسے جیو اب ہم کورٹ میں ملے گا پتہ جی کے لیے پتی کی خلاف قدم اٹھایا پتہ جی جو اس وقت دنیا میں بھی نہیں ہے پچھوں کے لیے رکھ جاؤں یا پھر پتہ جی کے لیے آگے بڑھوں میں پتہ جی کے سپنے کو ٹوٹنے نہیں دوں گی میرا دل کہہ رہا ہے کی بس آ کے بڑھتی جاؤں جو ہوگا دیکھا جائے گا موسیقی 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 کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا سر ہم انہیں لے جا سکتے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں چھے نہیں سا سر اور جا کہاں رہے ہیں لڈاک کو جسے بیٹ پہ ریسٹ کرنا چاہیے وہ بائٹ چلا رہا ہے لڈاک کینسل کرو انہیں آئی سیو میں ایڈمیٹ کرو یہ لنگ کینسل کے فائنل سٹیج پر رہے ہیں صرف چار دن ہے ان کے پاس موسیقی 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 ہاں پل میں اگر سموکنگ زون بنا دیتے تو اچھا ہوتا ہے شٹاپ بینہ سگرٹ بھی پانچ منٹے رہ سکتے یہ ریپورٹ دیکھو تمہارے لنگس ڈی میں جو چکے ہیں اس لیدہ بشرے پچیس سال سے پی رہا ہوں میری بات مانوگے تو کچھ دن اور زندہ رہ پاؤگے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا you are impossible man موت سے کس کی رشتہ داری ہے یار آج میری تو کل تیری باری ہے لیکن میں تجھ سے کچھ سال پہلے چلا جاؤں گا یہی ڈر یہی ڈر تو ہمیں کھا رہا ہے تو کہیں جلدی نہ چلا جائے ابھی تُو نے زندگی میں پایا ہی کیا ہے کوئی ایک چیز بتا پچھلے پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں سب سے الگ ہو گیا ہے تُو تیری بربادی کا کارن وہ ہے اسی کی وجہ سے تیری خوشیاں چھن گئی جب سے وہ آئی ہے تیری زندگی پوری طرح برباد ہو گئی شٹ اپ اس کی زندگی میری وجہ سے برباد ہوئی ہے اس لیے پچیس سال سے اس سے دور ہوں اپنا موہ چھپائے بیٹھاؤ لیکن مجھے یہ خوش دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے ماف کرتے گی آج ترگ اگر اس نے مجھے ماف نہیں کیا تو صرف میری خلطی کی وجہ سے میں چاہتا ہوں ایک بار اس کے پاس جا کر میں اپنی خلطی کو مان دوں اور اس کے پاس جا کر اپنے پیار کا اظہار کر لوں میرے لئے اس سے خوشی کی بات اور کوئی کہ میرے آخری پل میں تلسی مجھے ماف کرتے گی تلسی کی یاد میں میں نے یہ جرنی شروع کی مجھے ہمیشہ اس بات کا خوف رہا ہے کہ تلسی سے ملنے سے پہلے کہیں میری سانس رکنا چاہے ہر پل مجھے یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ مجھے ماف کرے گی یا نہیں میں آپ لوگوں کی دوستی کبھی نہیں بھول پاؤں گا کیونکہ اتنے سالوں بعد آپ ہی لوگوں کی وجہ سے میں خوش ہو پایا ہوں بینہ آپنی پریشانی بتایا میں نے آپ لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی لیکن میں آپنی پریشانی کو چھپا نہیں پا مگنا چلو ماں بلا رہیے ہم موسیقی 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 پاگل ہے کیا تُو اینگیجمنٹ چھوڑ کے کہاں چلے گئی تھی تمہارا دماغ خراب ہے دو دن سے ملے آدمے کے لیے بھی تو پریوار کو چھوڑ کر چلے جائے گی تجھے پتہ نہیں کس سمیں کس کو ہم جا جلدی سے تیار ہو کر آجا شغون کا ٹائم بیترا ہے موسیقی 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 سب تک روڑی خوکھلی ہو چاہے ہیں ملے is چاہے ہیں سب تک روڑی شاہے ہیں سب تک روڑی شاہے ہیں سب تک روڑی شاہے ہیں ایسے آپ چھوڑ کر نہیں جا سکتے اس نے یہ کہا ہمارے ایم ڈی نکھا ہے آسکی ایم ڈی to go to hell آمد شوڑ آتا کمان گائز سب تک روڑی شاہے ہیں آمد شوڑی آجا ملک آمد شوڑی آجا آمد شوڑی آجا یہ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے بیٹا کہ تمہارا پیار سب کے لیے ایک سمان ہے اچھا ایک لڑکا تمہارے ساتھ آیا تھا اس کا نام کیا ہے اچھا ہے اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے تم جانتے ہو کی نہیں بچپن سے تم جیسے جیتے آئی ہو ویسے ہی آج بھی جیو نا اپنے ماں سے کی یہ وادے اور گھر کا مان سمماد چھوڑو ان باتوں کو بیٹا اپنے دل کی بات سنو کیا ہوا آب اس طرح باڑی لڑھیں پھر سا جا رہی ہے اے کہاں جا رہی ہے لے گنا یہ سب کیوں کر رہے ہیں سر ڈاکٹر کی بات مان کر ہوسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں میں اسپتال کی چار دیواری میں مرنہ نہیں چاہتا لکشمی مرے بات صرف چار دین بچے ہیں میں چاہتا ہوں میری زندگی اس خوبصورت سفر میں ختم ہو مجھے تلسی سے ملنا ہی ہوگا تو آپ نے مقصد کو پانے کے لیے سفر پر آئی ہو میں اس کے بیچ میں روڑا نہیں بننا چاہتا میں اپنے آپ کو سمحال لوں گا تم لوگ آگے بڑھ جاؤ کیا مطلب آپ کو اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اپنی حالت دیکھئے کتنی خراب ہو رہی ہے میری بات مانو میں نہیں چاہتا میری بیزے تم لوگوں کو تکلیف ہو میں سمجھ رہا ہوں اچھے سے سمجھ رہا ہوں ہم جیسے پہلے رہتے تھے چار دن اور رہ لیں گے اور ایسے رہیں گے جیسے کسی کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ فائنلی تولسی سے ملنے والے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اسے باب ہی لیں گے لیکن پلیز اپنی دیتھ دیت ڈیسائیڈ مات کیجئے ٹھیک ہے اچھا بھائی پہلے یہ ٹیوریس کھا لو پڑھنا اب ہی نہیں پڑ جاؤ گے آرے آہ 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 مجھے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کیا تمہاری تو شادی ہونے والی تھی اس کا کیا ہوا آہ شیٹ آہ اب تک آپ نے مجھے اتنا ہی سمجھائے آہ آپ نے بھی مجھے نہیں بتایا آپ کو کیا ہو گیا ایک کال تو کر سکتی تھی مجھے چھوڑ کر چلی آئیں آہ 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 میرا کوئی اپنا سپنا نہیں ہے بس آپ کو ہی سکسس پاتے دیکھنا میرا سپنا بن گیا لیکن آپ لوگ تو مجھے چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑ کر مجھے تم سے بات کرنی ہے چلو بھائی چلے کیا ہلو can you hear me تم جو بھی بولوگی مجھے نہیں سننا ہے تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرتی ہو تم میرے پاس ہے پھر دور کشور بھی چلی گئے اب اور کیا کرنا چاہتی ہو مجھے تمہیں دیکھنا بھی نہیں اور بات بھی نہیں کریں اب بے اوچو پھوچا باکواس کب بند کرے گا مجھے سب پتا چل گیا ہے کشور کی شادی کے بارے میں بتانے والا تو ہی ہے یہ کشور میں تیرے پاس آئی میں تیرا پیچھا کر رہی کی اپنے فرینڈ کے لور سے پیار کرتا ہوں یہی بولا تھا نا اپنے چینل پر تو ہر دم گلتی کرتا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں تو بھی اچھے سے جانتا ہے یہ کوئی پیار دیا نہیں ہے سب دھونگے تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھاؤں بٹ یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں رہنی چاہیے کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ رہیں انہیں نہیں پتا کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور ہم ایسے ہی رہیں گے اوکی ٹھیک ہے لیکن اس جارنی میں ایک چیز دھیان رکھنا نہ تو مجھے دیکھے گا اور نہ ہی بات کرے گا اگر تُو نے مجھے دیکھا یا بات کیا تو میں تیرے بارے میں سب کو بتا دوں گا اگر میں کہتی کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں تو نہ ہی تو مجھے دیکھتا اور نہ بات کرتا اب میں تجھے دیکھتی رہوں گی اور میرا مند تجھ سے بات کرے گا میری پیار کی کہانی میں صرف تُو مجھے آئے رہیو کہے گا سر یس کم کم ایس پروڈیٹیلز موسیقی فی کہ ک کم متان شاییف میری اینجا ایس awa موسیقی 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 بیط نیکس در جائے داکھ میں ہمارے سی اوئے اس یہ express دازم is موسیقی خوب شاپ 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 کھ گا موسیقی 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 کتنا بھی بڑا رسک کیوں نہ ہو بہت ریلاکس سے فیس کرتا ہے کہ جی راؤ تُو دیکھنے میں تو بڑا لولی لگ رہا ہے ایسے سمائل کیوں دے رہا ہے سیون تھوزن سکس ٹوینٹی مینٹس ڈیوائیڈ بائی سکسٹی مینٹس جات میینز آہ وان ٹوینٹی سیون آورز یہ مووی میں نے بھی دیکھی ہے بوس سر فیلمی ستوری بطارہ بند کیجئے انہیں اپنا ایکسپیرینس بطائیے سہی بار جائگٹ اچھا ہے سر تیس سال سے جیکٹ سہی بول رہا ہے نا وہ ایک کان کے نلچے لگا ہوا اس ٹیم کا لیڈر کون ہے آپ ہیں تیری بائیگ میں پیٹھول اور یہ برگر کونتی ہے آپ نے تو جو میں بتا رہا ہوں ریل سٹوری ہے فیلم کی سٹوری اس نے بولا فیلم کی سٹوری ہے ریل سٹوری ہے اس دن میں نے ہی تو شوٹ کیا تھا اچھا ہے جب تک اس شریر میں جان ہے تب تک یہاں کا کلچر کسی کو خراب نہیں کرنے دوں گا میں سکھاوں گا تم کو یہاں کا کلچر میری بات مانو چوب چوب اپنے گھر چلے جاؤ نئے تو ایک ایک کو یہاں سے مار کے بھگاؤں گا یاد رکھنا جا جا دیش او دھرا جا دیش او دھرا سب کو بھگاؤ چل دکھا 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 جا رہے ہیں چل دکھا اے اس کو بھی بھگا چل چل ہٹا اس کو بائی کے اوپر کیوں دھوکا ایس جت سے صاف کر دیں بہیاں دھوکے تو اتنا گرمی پیشاپ کریں گے تو کیا کریں گے ایسا دھوک کر کے دکھا پینٹ اتار کر کے دکھا چل جہ رہے تو اپنے آدمی کے ساتھ آئیے یا یار کے ساتھ اچھا اس کا ایک نہیں دو دو یار ہے سائے نا سائے سائے جو جو ویڈیو بنا نا اس کو اپلوڈ کرتے ہیں سر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کمنٹ بہت بورے بورے آ رہے ہیں اگر یوٹیوب کو پتا چلا تو ہمارا ایک آن بلوک ہو چاہے گا پاگل آن لائن جا کے بلوک کروں گا تو سر ویڈیو اپلوڈ کر سر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں ایک منٹ بہار کیا کیا ہے فائٹ ٹال ہو گئی امائی اچھا لڑ رہا ہے دیکھتے سوپر پانچ بات ٹائمنگ میس یہاں تھوڑا نیچے لگہے دبا کے ماہت حرکت ہے تشکر ٹائمنگ تو صحیح تھی نیک سر آپ نے جیسا بولا ویسا ہی چبھتے ہیں لڑکی بھگا بھائے گا تو بھگا بھائے گا یہاں سے ساپکت ساپکت سا لک آدھیا آواز کم کرو آدھیا 24 گھنٹے ایسے ہی ٹی وی دیکھتی رہوگی تو پھر ڈاکٹر کیسے بنوگی ٹی وی بند کرو اور جاؤ پڑو میں ڈاکٹر بن کے کیا پالوں گی پاپا آج آپ نے ماں کو ڈسکریج کیا ہے فیوچر میں آپ ہمیں بھی ڈسکریج کریں گے ہمیں بھی کہیں گے گھر میں رہو کام پر مت جاؤ جب گھر میں ہی رہنا ہے تو پڑھ لے کی کیا فائدہ دیکھتا ہی رہاں جب گھر میں ملے گی پاپا جب گھر میں ملے گی پاپا جو گھر میں چل کے نیچر انجوائے کرتے ہیں ہم تو جا کے آ چکے ہیں آپ جائیں تیری گاڑی میں پیٹول پان بھر باتا ہے رات کو تجھے کھانا پی نیکون دیتا ہے تجھے اچھاک سامان اتارنے کے لیے کون کہتے ہیں تُو بھینا میرے آورڈر کے سامان اتار ستا ہے کیا چل ایکٹنگ تو ایسی کیا ہوتا کہ تُو جا کیا چکا ہے ارے ارے اکتی ہو گئی سر ہو گیا چل چل باپ کو ایکٹنگ سکھا رہا چلنا پڑے گا تیرے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے رات بھر میل نہیں آئی اور تُو یہاں اکتی آرام سے سو رہا ہے اے ہلو ہلو میرے مو پر پانی کیوں پھیکا دیکھا نہیں کتنا آرام سے سو رہا تھا یہ آرام سے سو لے کے لئے تیرا گھر نہیں ہے ٹائم پر ریڈی ہونا چاہیے تیرے چکر میں کتنے لوگ ویٹ کر رہے پتا ہے جب سے یہاں ہے تب سے روڈیس کر رہا تمہارا بیہیوئر چینج ہو گیا میں جس سے پیار کرتا تھا اس کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا ہو سکتا ہے یہ میری گلتی میں تمہیں یہ بات ہوتل میں بتانے والا تھا لیکن تم نے لڑائی شروع کر دی اس لئے کچھ بولا نہیں چھوڑو چھوڑنے کے لئے نہیں پکڑا آل کلیو چھوڑو بارا چکی چکے چکے گھر چھوڑو 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 آج알 مجھت Linkedl ostr مجھت قالت سنتظر تجد جو على دست نحب من تجازہ ش sided حالbras ہمارے میں سکتا ہے ہمارے میں سکتا ہے ہمارے میں سکتا ہے ہمارے میں سکتا ہے مجھے میرے ایک سبسکرائبر کا میسیج ہے دیکھو اسے یہاں سے دس کلومیٹر دور ایک گاڑی فسی ہوئی ہے ریور کراس کرتے وقت ایک وان فکر ہے اس وان میں آٹھ پیسنجر فسے ہوئے ہیں نیاب کے گیٹ بھی کھولے ہوئے ہیں we have to move now اس سے تو رستے بر میں کتنے ساری فون آئیں گے کتنے کو ساول کروں گے کیا دیکھ رہے ہیں سر موشی سے بگا ساول کروں گے تو ایک فائٹر کیا کرے گا پتا موچھے میں ساچھا رو اچھے اچھے آل کم with my team with my team کا مطلب جائے بھی تینشن ہو رہی ہے ام اوپر والے نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیدا کیا چلو انہیں بچا کر آج ہم لوگ اپنا فرز پورا کرتے ہیں لوت ہمو لیتس کو جل کو آنا ہوگا آئے گا ہمیں وقت ہمیں بچing غل pointed ہم وہ جنگ اڈو خمک ہم بلو مزوجت لیتس جس بازی بارسی وہ آپ اس پاس رسی ہے نا ہاں ہاں جا کے لئے کر رہو جاؤ جا 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 جل سر پاہنی بہت اوپر ہے سبسکرائبر آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں اس دام گیٹ کو بند کروائیے کریں ہمارا سپورٹ فرم دس مجھانی 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 میں موسیقی 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 ایسے ایسے بجا تب نکلے گا موسیقی تھوڑا ریدم مہیں یار ایسے بجا تب نکلے گا موسیقی 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 مجھے بای کچھ اس پیٹ مجھے نی پتا ہے اسی سپیٹ سے کلی فورس جا رہا ہوں تب ہی مجھے پیچھے سے ایک آوا زنائے میں میں نے آئینے میں دیکھا پیچھے ایک تائگر تھا تائگر؟ کیوں دار گیا کیا؟ آپ سب لوگیں در گیا لیکن میں بلکل نہیں دارا میں اسی سپیٹ میں جا رہا تھا آگے میں پیچھے تائگر آگے میں پیچھے تائگر آگے میں پیچھے تائگر اچھاک بچے روڈ پر ایک بڑا بڑت دکھائی دیا سیوزر ٹائگرز لکھا پتاک سے میں رائٹ کی جگہ لیپ میں مول گیا پاگل ٹائگر رائٹ میں مول گیا یہی میرا ایکسپیرینس کوچ نے ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے بولا تھا جوک نہیں مجھے 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 ہی سر ہی ریڈرز ہی ریڈرز ہی ریڈرز چالیس سال سے میں بائک چلا رہا ہوں تین سال پہلے دلی سے لکھناو جاتے وقت میرا بیلنس بگڑ گیا اور میں گر گیا اور اسی سمیں ایک گاڑی میرے دائیں پیر پہ چڑھ کے چلی گئی میں نے بہت لوگوں سے ہلپ مانگی پر کسی نے ہلپ نہیں کی خون زیادہ بہنے کی وجہ سے میرا پیر کاٹنا پڑا اب میں یہ سوچ رہا ہوں اگر اس سمیں اجے جیسا کوئی آدمی سامنے آتا تو میرا پیر بچ جاتا اجے مجھے تم پر بہت گروہ ہے بیٹا تھینک یو پلیز اپنے بارے میں کچھ بتائی میری پاس اتنا ایکسپیرینس تو نہیں ہے پر میں آپ لوگوں سے دل کی وہ سب باتیں بتا سکتی ہوں جو میں نے کبھی بھی بچپن سے اب تک کسی کو بھی نہیں بتائی ہے زندگی میں پہلی بار میں اکیلے روڈ ٹرپ پر نکلی ہوں لائف میں فرس ٹائم اور اس کی وجہ میرے پیتا جی ہے وہ رویل اینفیلڈ بائیک میکینک تھے پیتا جی کی طرح مجھے بھی رویل اینفیلڈ بائیک بہت پسند ہے تو میں بھی ان کے سپنے سے جڑ گئی جب میں لگ بھگ دس سال کی رہی ہوں گی میرے پیتا جی رویل اینفیلڈ بائیک میں ٹیکنولوجی کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے تھے اور اس دنیا کو کچھ نیا دینا چاہتے تھے میں اور پیتا جی ڈیمو دینے کے لیے یہاں لدہ کھانے والے تھے اس دن میں صبح صبح اٹھی اور سب چیزیں پیک کر لی پیتا جی کے پاس جا کے دیکھا تو وہ سوئے ہوئے تھے سوچا کہ نکلنے سے پہلے تھی دیر تک کیوں سو رہے ہیں تو اٹھانے کی کوشش کی لیکن میرے پیتا جی نہیں اٹھے میں اپنے پیتا جی کو اور کیا دے سکتی ہوں بس یہ کہ ان کا سپنا پورا کر دوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لڑکی ہونے کے کارن یہ اتنا مشکل ہوگا مجھے میرے ریلیٹیوز نے پالا انہوں نے میری گریجویشن چھوڑوا دی اور شادی کر دی میں پیتا جی کو اپنے پتی میں ڈھونڈنے لگی تھی آس بڑھ گئی تھی پر انہوں نے کہا کی مرے ہوئے کو کیا پتا کہ ہم نے ان کی لیے کیا کیا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں میری بیٹی نے میرا ڈر دور کیا اور مجھے ہمت دے کے بھیجا اور اس کی ہمت سے آج میں یہاں پر ہوں آپ لوگوں کے سامنے مجھے ہمتے ہیں ارجے دے کےولا مجھے پتہ ہی نہیں تھا لائف کو رسک میں ڈالنے سے مجھے تھریل ملتا تھا اور اس تھریل میں ہی میں اپنی لائف کو ڈھونٹا تھا تب ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایڈونچر رائیڈر بنوں گا میرے موم ڈیٹ کو یہ بات پسند نہیں آئی پہلے لگا مجھے پیار نہیں کرتے اس لئے منع کرتے ہیں اب پتہ چلا وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے منع کرتے تھے لائف کو داؤ پہ لگانے جائیں گے تو کون سے ماں باپ اجازت دیں گے بتاؤ مجھے لگتا تھا جو انسان پیار جتا تھا اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے اصل میں زندگی کی قیمت کیا ہے اس جرنی نے مجھے اچھے سے سکھا دیا مہندر ان کی جان جاری ہے پھر بھی یہ ہمیں ہستے وے دیکھنا چاہتے زندگی کی قیمت کیا ہوتی ہے انہوں نے مجھے سکھایا ہے اور میں ان کو کھونا نہیں چاہتا اگر کوئی خطرے میں ہو اور ہم انہیں بچاتے تو ہم صرف انہیں نہیں بچاتے ہم انہیں بچاتے جو ان سے پیار کرتا ہے بہت بہت سکھایا ہے بہت بہت سکھایا ہے بہت بہت تھانکس مگنا کس لیے آج ہم جو اتنے لوگوں کو بچا پائیں اس کی ایک وجہ صرف تم ہو بھلے ہی اوپر سے تم مجھ سے ناراض ہو لیکن پھر بھی تم نے میرا سپورٹ کیا اس جگہ پر کوئی بھی ہوتا میں ہلپ کرتی that's my character پتہ ہے تمہارے اندر پیار سے زیادہ گصہ بھرا ہے اس لیے پیار سے کہنے والی بات بھی تم گصہ میں کہتی ہو but I don't want to lose you I love you میرے پیار پر بھلے تمہیں بھروسہ نہ ہو لیکن میں اس پیار کے خاطر تمہیں اور تمہارے گصہ کو سہنے کے لیے تیار ہوں I'm sure تمہیں مجھ سے بیسٹ پارٹنر تو ملے گا ہی نہیں میں نے تمہیں دیکھا بھی اور I love you بھی کہہ دیا تمہیں جس کو جو کہنا جان کے کہہ دو اس سفر میں ہر قدم جو میں تمہاری طرف اٹھا رہا ہوں وہ میرے لیے خاص ہے تلسی اور اسی لیے میں ہر لمحے کو ہر قصے کو کاغذ پر اتار رہا ہوں پر اس آخری بننے پر کیا لکھوں سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے لگا تھا میرا سفر شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گا اور اب جب یہ سفر ختم ہو رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اتنی جلدی یہ سفر کیوں ختم ہو رہا ہے تم سے ملنے کی خوشی اور ان لوگوں سے بچھڑنے کا خم یہ دونوں باتیں میری دکھ کی وجہ ہیں کہ اس سفر نے مجھے بدل کے رکھتی ہے یا وہ تم ہو جس نے مجھ میں یہ بدل آگایا ہے ہی ہی آپ کے موشتے دو کھونک کل رہے ہیں چلی ہاں ہسپرید چلتے ہاں 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 ٹی بلیٹ بلی نہیں بایا اب یہ ٹی بلیٹ کون نہیں لی چلی دیتا ہاں 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 فرس سبسرائبیں میسیوٹو تم بھی اپنا خیال رکھنا مجھے تم سے بات کرنی ہے ہاں یا سو بے و بھی کل پتہ ہے ہم کہاں جائیں گے اب ہی بات کرنی ہے گسے میں لگ رہی ہوں سی یہ سب کیسے بولتے ہیں مجھے نہیں پتا بٹ میں جیسے بھی بات کروں تم مجھے پسند کرتے ہو اسی لیے رون او Silik کیا کہا تھا مجھے تمسے بھی بیس Parker چانس ہی نہیں ہے اگر بھروساں نہیں ہے تو مجھے حق کر دیکھ inadequate اے بیٹ 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 پہلے انگزمنٹوں تو توڑو ایسے کستے ہارت کاؤ تو Thank god مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جاڑی پٹری پہ آئی گئی نا اب کیا پروگرام ہے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کب ہوا سکول جاتے وقت اب جلدی آ جاؤ ماں وہ صرف آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مجھے جانا ہوگا مجھے وہ کیسا ہوگا مجھے وہاں ہونے چاہیے اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں سہ نہیں پاؤں گی اگر ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ کو پوچھو تو سہی تین دن پہلے گو مجھ سے ڈیوارس کی بات کر رہا ہے اب وہ شاید مجھ سے بات نہیں کریں گے مجھے بہت ڈرڑ رہا ہے سر پلیز مجھے جانے نہیں پلیز اے بار کوڑ کر میری بات پہ پلیز آپ پھون کر کے تو دیکھو کوئی بات نہیں سب کی ہو جائے گا بابو کیسا ہے فریکچر تو نہیں ہوا ہے ڈاکٹر نے انجیکشنس اور ٹیبلٹ دی دی ہے چھوٹی سی چھوٹے گھر پلیز مجھے بااف کر دیچے مجھ سے غلطی ہو گئی میں واپس آ رہے ہوں نہیں نہیں میں سب سنبھال لوں گا تم پیتا جی کا سپنا پورا کرو مجھے چھوٹے گھر میری بات کو دیکھو 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 کچھا پیار کرتے وہ نفرت کبھی نہیں کرتے چاہو ہس بند ہو یا مالبین ہو ماں ڈاکٹر 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 اندید ڈاکٹر 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 بلکل ڈاکٹر ہم پراؤلوم آگیا ہیما پوشپا ایک منٹ ہلو پوشپا جی کیسی ہے ہاں تینک یو ہاں جی ہاں دو دن میں آ جائے گا آتے ہی بتاتے ہوں خیال رکھے گا آج تو میرا بیٹا سب کے لئے ہیرو بن گیا پر ہم شاید اسے کبھی سماجی نہیں پائے موسیقی 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 یہ بائیک آپ کی ہے موسیقی 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 ہمارا رہتی ہے تم سب اپنا خیال لگنا واو سوپب آپ نے بادا ہے ہم اتنی دور آگئے تولسی جی سے ملے بیرے ہم سب ساتھ میں جائیں گے ہم سب ساتھ میں جائیں گے یہ کیا ہے سر ہم اتنی دور سے تولسی جی سے ملنے آئے اور آپ منا کر رہے ہیں اتنی دور کر تولسی سے بھی نہ ملے یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی رائیڈرز ہم ابھی تولسی مانم سے ملنے جا رہے ہیں یہ گپا دب گرس گپا دب گرس گپا دب گرس گپا دب گرس کھوئے کھوئے سی ہوں میں یادوں میں تیرے موسوں تیرے میرا بچینہ جیسے میرا حق موسوں تیرے سانت یہ دنیا دکھتی الگ تیرے باہوں تیرے بے سنٹے پلک تیارے ہی اعبا تیرہا ہے عرزو یہ چل سنگ دے رہے ہیں عرزو ہالے چل سنگ دے رہے ہیں عرزو ہلو ڈاکٹر سر ہم تلسیری سے ملنے کے لئے آئے ہیں ہم تلسیری سے ملنے کے لئے ہیں ہم تلسیری سے ملنے کے لئے ہیں ہم تلسیری سے ملنے کے لئے ہیں 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 میں تیرے بینا جہی نہیں پاؤں گا بادا کرو بادا کرو تلسی 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 مجھے کبھی لگائی نہیں تلسی اسے لئے میں نے تمہیں بتائی ہوں میں نے عشور سے صرف ایک ہی چیز مانگی کہ یہ آج میری چوند رکھ میں نکل جائے لیکن آج میں پرارتنا کرتا ہوں کہ مجھے ایک دن اور مل جائے کیونکہ کل میںUL دیکھنا چاہتا ہوں ہماری چہرے پر کامیابی کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں اب تم رہوں کو جانا چاہئی ہے بڑھو اپنے مقصد کی روی بھائی وہ دیکھو وہی لڑکے لوگ ہے جن کے ساتھ مانالی میں جھگڑا ہوا تھا ماں اب درد تو نہیں ہو رہا نا نای تمہارا ٹائم ہو گیا تینکیو اجی اس نے یہ سورپرائز پلان کیا تھا تم سے وعدہ کیا تھا اس لئے اب تک زندہ ہو تمہارے پاس آنے کے لئے سنگھرش کرنا تھا آج وہ سنگھرش پورا ہو رہا ہے آج میں نے لیر سکت نہیں آئی گا آج میں نے لیر سکت نہیں آئی گا بائک کہیں دکھائی نہیں دے رہے بائک نہیں دی رہی تم نے بائک کہاں کھڑی کی تھی پارکنگ میں ہی تو کھڑی کی تھی سلی چل کر دیکھتے آئیے باک آہاں چلو بیکنا آؤ سب لوگ الگ 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 راستے جاؤ کہیں نہ کہیں تو ملے گی جس نے ملے وہ بتا دینا بھائی ہاں آپ اس طرف سے جاؤ بیٹا تم دل مستور اٹھاؤ موسیقی 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 میں آپ کیسے اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کا ڈیمو ہے تو پہنچ جائے میری بائک بھی سیم موڈل کی ہمارے باست صرف آدھا گھنٹا ہے تم وہ پومیٹ میری بائک پر اپلائی کر سکتا نہیں ہو سکتا سر کم سے کم تین گھنٹے تو لگیں گے ایک بار سوچو تو سائے لکشمی ایک بار جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو کتنا درد سیتی ہے بتایا تمہارا گول بھی ایک بچے کی طرح ایمپوسیبل بور کر چھوڑ دو گی اسے یا جان پر کھل کر لڑو گی کیا سوچ درہی ہو تمہیں ریس پر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے اتنے مشکل پڑا پار کیے ہیں اس طرح ہارنے کے لیے اسے صرف تمہارا پیر تڑا ہے جان نہیں لیے سمجھے اسے اس کا جواب نہیں دو گے اسے جواب بھی دینا اور جیتنا بھی ہے تم دونوں کو جیتنا ہے اٹھو موسیقی 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 میں کیا تو عطون ہے؟ درستہ پستہ گئے لگا یہاں ستاکتے کی لئے ہے ض Jackson موسیقی 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 10 years to make it possible we all love and feels highly acclaimed 1980s model my father modified the engine to make it highly electrical and hybrid technology this engine gives us more mileage and faster pickup today because of my family and my and my co-riders I hope my father's dream will come true thank you everyone I appreciate all the new technology you guys have demonstrated us today on behalf of Royal Anfield we always welcome new technology into our company and today we are pleased to announce Mrs. Lakshmi for the collaboration of the new hybrid engine technology to the Royal Anfield and I request Mrs. Lakshmi to head the technical department and also we offer her a 2% profit to share on its sales Congratulations and welcome Congratulations 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 Let's take care of this Come on They're gonna have to do This is your hope What is your hope I'm sorry What is your hope You are not موسیقی 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 رکھوئے کھوئے سی ہوں میں یادوں میں تیرے موسم تیرے میرا بچوینہ جیسے برہا کا موسم تیرے سنگئے دنیا نکھنے الگ تیرے باہوں کی خیلی میں سمٹے فلک نا رہے باہ ترہاں درہاں تیرے باہوں کی خیلی میں